اوزباللہ من الشیطان اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیہ وآلہ وسلم اوزباللہ من الشیطان اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا دعویٰ یہ ہے کہ اہل سنت حضرات ہمارے برادران جو جس قدر و منزلت کے اور فضیدت کے قائل ہیں حضرت اوبر احمد خطاب کے وہ حقیقی نہیں ہیں اور اس میں کافی جھول ہیں اور بہت سے واقعات ایسے ہیں جو کہ اس قدر و منزلت کی نفی کرتی ہے یہ میرا دعویٰ ہے اور اسی کے تحت میں اپنی دلیل پیش کرنے جا رہا ہوں جی دلیل کے طور پر میں نے سورہ نجم کی آیت تین اور چار جو ہے نقل کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمان بتا رہا ہے کہ وہ کوئی بات اپنی خواہی سے نہیں کرتے وہ تو نہیں ہے مگر وہی جو انہیں کی جاتی ہے یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات جو ہے وہ اپنی طرح سے نہیں ہے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی وہی کے زیر عمل ہے دوسری بھی میں آیت اسی زمرہ میں پیش کر رہا ہوں سورہ عذاب کی آیت نمبر چھتیس ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کسی مومن مرد اور مومن عورت کو حق نہیں ہے کہ جب خدا اور اس کا رسول کو یہ اپنے مقرر کر دیں تو وہ اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھیں اور جو کوئی اور خدا اور اس کے رسول کے نافرمانی کرے گا وہ سریحاں گمراہ ہو گیا ان دونوں آیات سے یہ بات ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی عمل ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس کے اندر مداخلت کی یا اس سے مناہ کرنے کی یا اس سے روکنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے اب میں ایک واقعہ پیش کرنے لگا ہوں کہ جہاں پر حرز عمر کی طرف سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں مداخلت بلکہ کہا جائے کہ گستاخی ہے تو غلط نہیں ہوگا میں ایسا ایک واقعہ پیش کرنے لگا ہوں پھر اس کو میں بھی حوالہ پیش کر کے پھر اس پر بولتا ہوں جی میں نے اپنے بات کی دلیل میں دو حوالے پیش کی ہیں جو کہ دونوں اہل حسنت کی سب سے محتور تین کتب سے ایک صحیح بخاری سے اور ایک صحیح مسلم سے جو دونوں واقعہ ایک ہی واقعہ اوپر دو عادیث دون کتب سے نکل کی ہیں اس میں جو صحیح بخاری کا واقعہ اس میں بیان ہوئے کہ ہم سے یعیاب بن سلمان نے بیان کیا مجھ سے عبداللہ بن وحب نے بیان کیا مجھ سے یونس نے بیان کیا انہوں نے ابن شہاب سے انہوں نے عبداللہ بن عبداللہ سے انہوں نے ابن عباس سے جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیمار ہو گئے تو آپ نے بیماری کی سختی کی وجہ سے فرمایا کہ لکھنے کا سمان لاؤ میں تمہارے لئے کتاب لکھوا دوں کہ جس کے بعد تم گمراہ نہ ہو گئے حضرت عمر نے کہا حضرت پر سختی بیماری کی سختی ہے اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے وہ ہم کو بس کرتی ہے لوگوں نے اختلاف شروع کیا اور غل مجھ گیا آپ نے فرمایا چلو اٹھو میرے پاس لڑنے کے جگڑنے کا کیا کام ابن عباس نے یہ فرماتے ہیں کہ ادایت روایت کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہوئے نکلے کہ آئے مسیبت آئے مسیبت آئے مسیبت کہ تمام مسیبتیں توی سے شروع ہی کہ جب آہد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کتاب نہ لکھوانے دی جبکہ دوسری روایت جو ہے وہ صحیح مسلم سے ہے اس میں کتاب الوسیعت میں جبکہ پچھلی جو میں نے بخاری سے پیش کی وہ کتاب الالم سے تھی صحیح مسلم میں ہے کہ محمد بن رافع اور عبد بن حمید عبد الرزاق محمد زوری عبداللہ بن عبداللہ بن عطبہ حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہلت کا قریب وقت قریب آیا تو اس حجرے میں کئی آدمی تھے اور ان میں حضرت عمر بن خطاب بھی موجود تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ میں تمہیں ایک کتاب لکھ دیتا ہوں کہ اس کے بعد تم گمراہ نہیں ہو گیا حضرت عمر نے فرمایا آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کی شدت ہے اور تمہارے پاس قرآن کریم ہے اور ہمیں کتاب اللہ کافی ہے اور گھر والے باہم مختلف ہو گئے بعض کہنے لگے دوات وغیرہ لاؤ کہ آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لئے لکھوا دیں اور اس کے بعد تم گمراہ نہ ہو اور بعض حضرات نے وہی کہا جو حضرت عمر فرما رہے تھے جب اختلاف اور گفتگوہ آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زیادہ ہون لگی تو رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اڑ جاؤ عبید اللہ بیان کرتے ہیں کہ رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پریشانی کی بات ہے اور بہت ہی پریشانی کی بات ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے مشہورے شور و غلو اور اختلاف کی وجہ سے کتاب نہ لکھوا سکے جی جیسا کہ قرآن کی آیات پیش کی میں نے کہ رسول کے سامنے بولنا یا اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے قرآن پاک میں یا ان کی کسی بات سے روکنا جبکہ یہاں پر دونوں حدیث جو ایک ہی واقعے کو نکل کر رہی ہیں صحیح بخاری سے اور صحیح مسلم سے وہ گوائی دیتی ہیں کہ حضرت عمر جو ہیں وہ مخل ہوئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں مداخلت کی اور اس میں صاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے ہیں کہ کتاب لکھنے دول لے آو کلمد آواز میں کتاب لکھ دوں تاکہ تم گمراہ نہ ہو یعنی کہ اگر حضور امت کو گمراہی سے بچانے کے لئے کتاب لکھوانا چاہ رہے تھے اور اگر یہ جگہ پر یہ کہا جائے کہ آج جو امت فرقوں میں بٹی ہوئی اور گمراہی کا شکار ہے تو اس میں سب سے بڑا آدھ حضرت عمر کا ہے کیونکہ وہ نے لکھوانے سے روکا تو یہ بات غلط نہ ہوگی یہ تھا میرا دعویٰ اور دلیل اب میں ملتمیس ہوں اپنے دوسرے مناظر تھے کہ وہ اس کے پر بات کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم محضرت سامین اور میرے دوستوں آپ نے دیکھا کہ جناب ڈاکٹر حسن عسکری صاحب نے جو اعتراض کیا ہے سید نمبر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ انہوں نے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی اور ان کو کاغذ کلم نہیں دیا ٹھیک ہے جی تو میں سب سے پہلے تو ان سے سوال کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب یہاں کہاں حکم ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم تھا کہ مجھے کاغذ کلم دو یہاں سیدنا عمر کو حکم آپ ثابت کریں کہ ان کو حکم تھا پھر آپ یہ اعتراض کریں کہ انہوں نے کاغذ کلم نہیں دیا ٹھیک ہے جناب تو یہاں یہ بات ثابت نہیں ہے کہ حکم ان کو تھا یہاں ان کا حکم کہیں ثابت نہیں ہے کہ سیدنا عمر کو حکم تھا کہ اے عمر مجھے کاغذ کلم دو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تو وہ گھر کے بھی نہیں تھے وہ تو بیئر کے تھے وہ تو تاجد کرنے کے لئے ہے جیسے اب تاجد کرنے والے کس طرح کہا سکتے کہ مجھے کاغذ کلم دو جناب یہ تو آپ پہلے حکم ثابت کریں کہ یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دوسری بات ہے یہ کہ اگر بالفرض اگر بالفرض اس حکم کو آپ وحی سمجھتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا تھا تو اللہ کے حکم پر اور وحی پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے نبی کے لئے تو مجھے بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ علیہ وسلم کے روکنے سے بکول آپ کے سیدنا عمر نے روکا کاغذ اکرم نہیں دیا تو ان کے روکنے سے کیا رک جاتے گیا کاغذ اکرم میں کاغذ اکرم میں روایت بھیجی ہے اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی حکم فرمایا کہ جو ہے وہ مشرقین کو یو دن سارا کو جرد سے نکال دو تو زبانی آر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرما دیا کوئی حکم نہیں فرمایا لکھنے کا تو یہ ثابت ہوا کہ یہ وحی نہیں تھا ٹھیک ہے وحی ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھواتے ضرور لکھواتے تو یہاں یہ بات صاف واضح ہوئی کہ یہ حکم عام تھا سیدنا عمر رضی اللہ علیہ وسلم نہیں تھا ٹھیک ہے نا اور یہ بات ثابت ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم وائی کے ذریعے نہیں تھا اگر وائی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھواتے تو آپ کا یہ اتراز بنتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے جی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ missed ہر ہر حکم وائی ہوتا ہے تو مجھے بتائیں کہ سیدنا عریب رضی اللہ تعالیٰٰ عنہ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب تبوک جاتے ہوئے سعیدنا علی کو مدینہ چھوڑا تھا تو سعیدنا علی نے کیوں فرمایا کہ آپ مجھے چھوڑ جاتے ہیں عورتوں بچوں میں کیوں فرمایا جب وعی تھا سعیدنا علی کو چھوڑنا وعی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو سعیدنا علی رضی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ آپ مجھے بچوں میں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں کیا وہی پہ اطراز کیا سیندہ علیہ السلام نے تو جناب یہ اطراز گویا سیندہ علیہ بنتا ہے تو یہ آپ پہلے واضح کریں کہ سیندہ عمر کو حکم تھا پھر آپ کا اطراز بنے گا ورنہ آپ کا اطراز نہیں بنے گا جی میرے جو مخالف مناظرین جناب علی معاویہ صاحب انہوں نے تین باتیں کی ہیں پہلے یہ کہ حضرت عمر پر حکمی نہیں تھا جی ان کا کہنا ہے تو اس بات کے اوپر تو خیر مجھے حسیٰ آگئی پہلی بات تو یہ کہ حضرت عمر وہاں موجود تھے پھر حدیث کے درمیان دونوں حدیثیں میں نے پیش کی ہیں ان کے بیچ میں موجود ہے کہ حضرت عمر نے کاغذ کلمت آباد دن سے روکا تو یہ تو سونے کے سہاگہ ہو گیا کہ جب وہ مخاطب بنی تھے تو وہ پھر کیوں کود پڑے بیچ میں یعنی ان سے بات بھی نہیں پھر بھی وہ بیچ میں کود پڑے رسول کی مخالفت کے لیے میرے محترم اگر فرض کر لیتے ہیں کہ ان سے بات ہی نہیں تھی ان سے وہ مخاطب ہی نہیں تھے اجمالہ نیا سب سے یہ بات کہی تھی یہ بھی بات لیتے ہیں تو کیا حضرت عمر کو بیچ میں کود کے حضرت عمر کو روکنے کی ٹھیک ہے آپ مجھے اس بات کا جواب دیں کس لیے وہ بیچ میں کود پڑے یعنی کہ یہ تو سونے کے سہاگہ ہو گیا کہ ایک ان سے بات بھی نہیں ہے پھر بھی یعنی کہ وہ جانبوج کے بیچ میں روکے کودے جانبوج کے حضرت عمر کی گستاخی کی اور مخالفت کی دوسرا آپ نے اعتراض یہ کیا کہ یہ وحی نہیں تھی اگر یہ وحی میں نے آپ کو سورہ نجم کی آیات پیش کی ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ واضح فرما رہا ہے کہ یہ کام کوئی اپنی طرف سے کرتا ہی نہیں یعنی کہ رسول جو بھی کریں گے وہ یا وحی ہوگی یا اللہ کی رضا اس کے اندر اللہ کے وحی کے تحت وہ لا عمل میں ہوگا ٹھیک ہے آپ کا یہ کہنا کہ یہ وحی نہیں تھی اس کا مطلب ہے آپ قرآن کی نفی کر رہے ہیں آپ آیت کو جھٹلا رہے ہیں آپ کے پاس دلیل ہے اس کے بارے میں کس طرح کیا آپ بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ یہ مجھے بتائیں کس طرح سے آپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے حکم کے مطابق تھا کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ رسول کا نعوذ باللہ کوئی ذاتی فیل تھا وہ اس کے اندر ذاتی کوئی مداخلت تھی یا ذاتی خواہش تھی جبکہ وحی جو میں نے بھیجی ہے اصاف کہہ رہی ہے کہ یہ تو کوئی اپنی ذاتی خواہش سے بات ہی نہیں کرتے سوائے اس کی کوئی وحی کی جائے تو آپ قرآن کی آیت کو جھٹلا رہے ہیں کیسی بات کر رہے ہیں آپ تیسری بات آپ نے جناب کی کہ جنگ کے تبوق پہ جاتے وقت حضرت علی کو حضور نے روکا تو انہوں نے کہا دیکھیں اس میں کہاں سے کوئی مخالفت ہے مجھے ایک بات بتائیں حضرت علی نے تو اپنا شوق شہادت اور شوق جہاد ظاہر کیا حضور صاحب نے خواہش ظاہر کی اس میں کہاں سے آپ آپ کہاں کی بات کو کہاں ملا رہے ہیں دونوں باتوں کو اگلی محل ہے حضرت علی نے تو اپنا ایک شوق ظاہر کیا گئے کہ جی شوق شہادت تھا شوق جہاد تھا کہ میں بھی جانا چاہتا ہوں اور جب حضور صاحب نے روکا اور انہیں روکنے کو کہا تو حضرت علی کیا رک نہیں گئے حضرت علی تو رک گئے تو اس میں کہاں سے آپ اس کے اندر مخالفت اور خدا خاصت نحوظہ بللہ اس میں تو حضرت علی نے اپنے شوق شہادت سے اور جذبہ جہاد سے اپنی خواہش ظاہر کی جب حضرت علی نے ان کو روکا تو آپ رک گئے وہاں پر آپ کدھر کی بات وہ کدھر ملا رہے ہیں آپ دلیل سے بات کا جواب دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی انہوں نے جواب تو نہیں دیا انہوں نے ثبوت و بشنی کیا کہ سید نامر کو حکم تھا انہوں نے یہ کہا کہ سید نامر بیٹ میں کیوں قود ہے اب یعنی قودنا ان کے نظریک کیا ہے گویا ان کو حکم تھا اور کہا ہے کہ کیوں نبی کو روکا لیکن نبی کو روکنے کی الفاظ نہیں ہیں انہوں نے ان کو روکا جن کو جو کاغذ قلم دینے کا ارادہ کر رہے تھے ٹھیک ہے نا تو آپ نے حکم ثابت نہیں کیا ایک پہلی بات تو یہ آپ نے حکم ثابت نہیں کیا دوسرا آپ نے قودنے کی بات کی تو انہوں نے نبی کو نہیں روکا کالا الفاظ دکھیں قالا حمارو ان نبی ہے غلب یہ الفاظ نبی باقی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہیں غلب اول وجہ کہ یہ الفاظ نبی کے بارے میں نبی کو نہیں فرمایا بلکہ ان کو فرمایا جو کاز قلم دینے کا ارادہ کر رہے تھے ٹھیک ہے نا تو یہ کتنا فرق ہے لیکن آپ یہ فرق نہیں سمجھ رہے تو آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ سیدنا عمر کو حکم تھا سیدنا عمر کو حکم تھا ورنہاں مجھے بتائیں کہ سیدنا علی وہ مجھو تھے کے نہیں تھے ان کو حکم تھا کے نہیں تھا ذرا جواب دیں سیدہ فاطمہ حسن و شن تھے کے نہیں تھے ان کو حکم تھا کے نہیں تھا اس کا جواب دیں ذرا جنبہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں وہی تھا تو سوال یہ ہے کہ وہی کیا بات تھی وہی وہ حکمات تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ تین باتیں بتائیں وہ بتانا وہی تھا یا کاغذ قلم لے کر لکھوانا وہی تھا ذرا اس کا مجھے بتائیں ذرا آپ ٹھیک ہے تو وہ جی واضح کر رہے ہیں حکم آپ کہنا کس کو جا رہے ہیں اگر وہی یہ تھا کہ یہ باتیں پہنچا دیں تو یہ باتیں پہنچا ہی انہوں نے کاغذ قلم کے بغیر کہ مشرقین کو نکال دو اور جو باہر سے آئیں وفد ان کو جو ہے وہ آپ یہاں ترسا ٹھہرا تو یہ حکم بتا دیئے اب سوال واضح یہ بتائیں مجھے کہ وہی کیا تھا کاغذ قلم مانگنا وہی تھا یا وہ حکام پہنچانے وہی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی بات فرمائی یہ واضح کرنے ذرا آپ ہاں جی تیسری بات میں نے یہ کی تھی کہ سید نالی رضا اللہ عنہ نے جنگ تربق کے موقع پر کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کا مخالوت کی تو وہاں جو روایت ہے نا وہاں واضح الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیچھے چھوڑا تو پیچھے چھوڑا تو اس کے بعد سید نالی نے یہ فرمایا کہ آپ مجھے کیوں چھوکے جا رہے ہیں کہ آپ وحی کے بارے میں یہ بات کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وحی سے بولتے ہیں تو سید نالی نے یہ کیوں وحی کے مقابلے میں یہ بات کی کہ آپ مجھے کیوں چھوکے جا رہے ہیں تو یہ بات واضح بنتی ہے نا شوکی شادہ دلک بات ہے لیکن یہاں جب رسول اللہ خود فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ خود فرما رہے ہیں کہ سید نالی تم پیچھے رکو اے علیہ وسلم نے تو علی دلاللہ نے کیوں اس وحی کے حکم کی اخلاف ورزی کر کے یہ کہہ رہے ہیں لیکن انہیں ایسی بات نہیں کی واضح الفاظ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم پیچھے رکو اس کے بعد سید نالی نے یہ بات کی ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پیچھے رکے رکے نہیں رکے یہ الگ بات ہے لیکن وحی کی مخالبت حابت ہوئی نا تو اس بار ہم بتایا آپ کیا کہتے ہیں آپ جی میرے محترم پہلی آپ نے بات یہ کی کہ کاغذ کلم دینے والوں کو روکا ٹھیک ہے حضور کو نہیں روکا تو یہ حکم کس کا دا کاغذ کلم دینے کا ذرا آپ مجھے اس کی وضاعات فرما دیں میرے خواہد میں آپ نے حدیث پڑھی نہیں ہے میں دوبارہ حدیث پڑھ دیتا ہوں دوبارہ سنو آئیتا ہوں کہ اس میں جب مسلم سے پڑھ رہا ہوں کہ حضرت بن عباس ویسلہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ علیہ وسلم کی ریلت کا وقت قریب آیا تو اس شکت حجرے میں کئی آدمی تھے ان میں حضرت عمر بخی بن خطاب بھی موجود تھے حضرت عمر نے فرمایا آؤ میں تمہیں ایک کتاب لکھ دیتا ہوں کہ اس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے حضرت عمر نے فرمایا کہ آن رسول اللہ علیہ وسلم پر بیماری کی شدہ تھا اور تمہارے پاس قرآن کریم ہے اور کتاب میں کتاب اللہ کافی ہے جناب اس حدیث کو غور سے پڑھیں اس میں بیان ہو رہا ہے کہ حجرے میں حضرت عمر موجود تھے حضرت عمر نے ہی ارشاد فرمایا ٹھیک ہے جس کے پر یہ حضرت عمر صاف لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آؤ میں تمہیں ایک کتاب لکھ دیتا ہوں حضرت عمر کا حکم کتاب لکھ دینے کے بتا حضرت عمر کتابت چاہ رہے تھے لکھ دینا چاہ رہے تھے حضرت عمر لکھ دینے کے لیے مانگ رہے تھے کنی دفعہ کہوں اگر انہوں نے کاغذ کلم دینے والوں کو روکا تو کس کے فیل سے روکا کیا حضور کے کام میں مداخلت نہیں کی کیا حضور کو کام سے نہیں روکا کاغذ کلم کون مانگ رہا تھا کاغذ کلم کس کو چاہیے تھا لکھنے کے لیے تو آپ کس طرح سے کہہ لے ہیں کہ کاغذ کلم دینے والوں کو روکا کاغذ کلم دینے والوں کو روکا تو روکا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام سے ہی نا جس کتابت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ جانا چاہ رہے تھے اسی کام سے روکا گیا دوسری بات یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی کو یہ حکم تھا کہ نہیں تو یہ تو آپ کی طرح سے دعویٰ ہو گیا ٹھیک ہے یہ آپ کو جناب یہ آپ یعنی کہ حضرت علی کو وہاں موجود کی اگر بتانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو تشریع کتب سے ثابت کرنا پڑے گا کہ حضرت علی وہاں موجود تھے کہ نہیں تھے ٹھیک ہے یہ بات تو اگر آپ کہتے ہیں تو آپ ثابت کریں کہ وہاں پر حضرت علی موجود تھے آپ ہماری کتب سے ثابت کر کے دکھائیں حضرت علی کی موجود کی وہاں پر حضرت جی موجود تھے کہ نہیں تھے یہ ثابت کرنے پڑے گا آپ کو تیسری بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ وحی یہ تھی کہ یہ باتیں پہنچا دیں حدیث میں کہاں ان کا ذکر ہے کہ کفار کو نکال دو اور یہ کر دو اور وہ کر دو جو میں نے دونوں حدیث آپ کو پیش کی ہیں اس کے اندر کہیں چیزوں کا ذکر ہے اس کے اندر کاز کلم مانگنے کا ذکر ہے اور حضرت عمرہ کا مداخلت کر کے کاز کلم دینے سے روکنے کا ذکر ہے تو آپ کس طرح سے بات دوسری طرح گھمارے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ دو قسم کی وحی ہوتی ہے ایک قرآن کریم اور دوسری وحی جو ہے وہ سنت ہے تو اس سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ وحی جو رسول کی سنت ہے وہ بھی وحی ہے وحی کے اللہ کے حکم کے ذریعے ہی ہے تو آپ کس طرح سے اس کو اللہ کے حکم سے یا وحی سے خارج کر رہے ہیں آپ مجھے ذرا اس کی تعاویل تو بتائیں اور آپ کو میں نے تینوں باتوں کا پہلے جواب دے دیا ان کا جواب بھی دیں اور جو بات آپ کر رہے ہیں اگر حضرت علی کا پہلے تو آپ ثابت کریں کہ حضرت علی وہاں موجودت ہے اور سب سے پہلے آپ رد پیش کریں آپ دعویٰ کس لئے کر رہے ہیں آپ رد پیش کریں رد آپ پیش کرنے کے لئے در در بھاگ رہے ہیں آپ پہلے رد پیش کریں اور اگر حضرت علی اور آپ رد پیش کر کے پھر اس بات پہ آئیں کہ حضرت علی وہاں تھے کہیں اور آپ اس کو ثابت کریں گے حضرت علی وہاں تھے اور اگر حضرت علی بالفرض وہاں بھی تھے تو حضرت علی نے تو بداخلت نہیں کی انہوں نے تو نہیں کہا کہ زیان ہو گیا ہے تو آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں پہلے آپ رد پیش کریں اور آپ پھر آپ الزامی دعوی کی طرف آئیں شرائط کے اندر لکھا ہے شرائط کی دھجیں نہ اڑھائیں آپ بات حضرت عمر پہ ہو رہی ہے حضرت علی پہ نہیں ہو رہی ہے آپ حضرت عمر پہ مانیں آپ کہیں بتائیں حضرت عمر نے یہ کیا کہ کہا کہ نہیں کہا آپ ہاں یا نامے جواب دیں آپ اس کا رد پیش کریں نہیں تو پھر آپ مانیں اس بات کو کہ اقضاء عمر نے یہ کیا اگر اقضاء عمر نے یہ کیا تو پھر اسے جس کہاں سے پھر وہ اتباہ کے قابل ہو گیا آپ مجھے بتائیں اس چوا 확 کا جواب دیں مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیں آپ نے ایک بات سے رجوع کر لیا کہ حکم جو آپ نے کہا تھا کہ رسول صلی Coast کو اس نے منع کیا سیدہ عمر رضی اللہ عنہ نے ابھی آپ نے کم کم سے کہتے ہو تو مان لیا کہ منع انہوں نے رسول صلی较 کو نہیں کیا تھا بلکہ ان کو کیا تھا جو دینے والے تھے کہا تو حکم اپنے اپنی جوہ خرشو کر لیا اب یہ کہا ہے کہ حکم تو نبی کا تھا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکم نبی کا ہتا لیکن سید اوپر نے کیوں روکا کیا نبی پاکستاذنئלؑ میں ش turnout ان کو آیا کیسے نہیں ان کو تقلیفmışتا ہے جس طرح آپ نے سیدھا علیٰ کے بارے میں کہا کہ ان کو جہات کا شوک تھا تو سیدھا اوپر نے ان کو کیوں روکا اس لیے نا کہ رسول اللہ تعالیٰ تکلیف تھی بیمار تھے صرف بیمار تھے تو اس بیماری کی تکلیف ایک الگ بات دوسرا کاز کلم دینا وہ دوسری الگ بات تو یہ تو ڈبل تکلیف ہوئی تو یہ تو سین عمر نے رسول اللہ تعالیٰ کو خیال کیا تو آپ کس طرح ادراز کر رہے ہیں دوسرا یہ کہ آپ نے یہ کہا کہ یہ کہاں ہے حکم یہ تین حکم کہاں ہیں یہ میں نے نشان لگا کہ بھیج دی ہیں تین وسیعتیں کرتا ہوں وہ فود والی اور مشرقین کو نکالنے والی یہ کیا ہے یہ حکم نہیں تو کیا ہے تو آپ یہ بتائیں آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا کہ حکم کیا تھا وہی کیا تھی بکول آپ کے کاز کلم مانگنا وہی تھا یا یہ بات پہنچانا وہی تھی ذرا اس کا مجھ بزاعت سے بتائیں آپ اور اس جو میرے انشان بیجئے ہیں اس بارے میں بتائیں کیا کہتے ہیں آپ جو آپ نے انکار کیا ہے میں نے ثابت کا دیا یہ یہ بخاری کی وہی روایت ہے اس کی دوسری سند میں الفاظ ہیں کہ اہل بیت نے اس مسئلے میں اختلاف کیا تو اب بتائیں کہ اہل بیت نے اختلاف کیا کچھ کر رہے تھے کہ دو کچھ کر رہے تھے نہ دو اب یہاں اہل بیت سے آپ کے نظر اہل بیت تو ہیں وہی سعیدنا آسان حسین سعیدہ فاطمہ سعیدنا علی تو گویا کہ ان میں اختلاف ہوا کہ کاز کلم دو کچھ کر رہے تھے کچھ کر رہے تھے نہ دو تو آپ بتائیں کہ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں تو اہل بیت میں سند علی شامل ہیں نہیں ہیں سند علی شامل ہیں تو پھر بتائیں آپ تو اب کیا کہے dia اس بارے میں یہ بیت کی الفاظ یہ انہوں نے اختلاف کیا آپ سے نمبر کا بات کر رہے ہیں ایل بیت نے اختلاف کیا آپ کہیں کہ یہ بیت کے لوگ بھی جو ہے وہ بحی کی خلاف بات کر رہے تھے چلے آپ نے یہ تو مان لیا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ hjolog gebracht مقابل میں سوال کیا کہوں سوال کیا جوا در آج پر کچھ بتائیں نا اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ کہ یہ سوال بیت بھی فیک ہی نہیں تھی کم سے کم یہ تو بولے نا اس کی وضاعت ہو کرے نا جب ان کو پتا تھا کہ رسول کا ہر فرمان ہر حکم وہی ہوتا ہے تو پھر بھی اس پر سوال کرنا ذرا بتائیں نا اس پر آپ کو اتراز ہے نا بہت آپ کو بہت عدو ہے نا نبی باک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ذرا یہاں پتوہ لگائیں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ یہاں کیا کہتے ہیں کیونکہ آپ کے اصول صرف چلتے ہیں صحابہ کرام پر ٹھیک ہے اب دیکھیں آپ کیا کرتے ہیں آجی آپ کے سید علی کو ثابت کریں کہ وہاں تھے اب مجھے بتائیں کہ اتنی تکلیف سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تکلیف میں سید علی چھوڑ کر جا سکتے تھے نبی باک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیں جی آپ اتراز کرتے ہیں خلوفہ جناز جناز میں نہیں تھے تو یہاں اتنی بیماری میں سید علی سید علیہ وسلم کو کہ آپ اس طرح سید علیہ بارے میں کرنا چاہتے ہیں دوسرا میں نے بخاری ثابت کیا کہ اہل بیت نے اختلاف کیا تو کیا سینہ علی ایر بیت میں چھے نہیں تھے ذرا بتائیں اس بارے میں میں تو رد تو کر چکا ہاں آپ کا تو یہ اوپر رد نہیں اور کیا کر رہا ہوں بتا ذرا مجھے یہ اوپر رد ہی تو کر رہا ہوں میں آپ کا اور کیا رد کرو ہے آپ جواب دینے بارے اس لیے کہ کہہ رہے ہیں کہ رد کرو رد کرو جی میرے محترم جو مخالف مناظر ہیں وہ بات کو گھومانے کے ماشاءاللہ سے ماسٹر ہیں اور وہ اسی بات کو کر رہے ہیں حالانکہ جواب نہیں دے رہے کہہ جا رہے ہیں میں نے رد پیش کر دیا میں نے یہ کر دیا بھائی کیا کیا کچھ بھی نہیں کیا آپ نے کیا پیش کیا آپ نے کچھ بھی نہیں کیا ہی در در کی باتیں کر رہے ہیں آپ تبو پہ پہنچ گئے آپ نے رد پیش نہیں کیا اور آپ الزامی دعویہ کے اوپر آگئے کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ نے تو کچھ پیش نہیں کیا خیر میں بات کرتا ہوں آپ جی دونوں ایڈمند سے گزارش ہے کہ مربانی کریں اور آپ ذرا خاموش رہے ہیں بات میں جو پوری کرنا دیں جی پہلا اعتراض تو جو یہ ماویہ صاحب نے کیا اور اعتراض کیا کیا بلکہ خیانت کی ہے ٹھیک ہے تو اس کے جواب میں میں ان کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہاں جو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی اہل بیعت مرات ہے میں اہل بیارت نہیں فختلف ہو اہل البیعت ہے ٹھیک ہے گھر میں موجود لوگوں میں اختلاف ہوا ٹھیک ہے گھر میں موجود لوگوں میں اختلاف ہوا اور یہ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ میں نے مان لیا میں نے کس طرح کیا مانا میں نے ان人ے کہا نہیں کی حضور تمر دے ہیں جو روکا حضور کو قلم دبات لکھنے سے روکا حضور کو تحضیم دینے سے روکی تو حضور حضور کے کام میں ہی مداخلت کی نہ روڑ دیں یا کسی اور کے کامر ہی مداخلت کی تو حضور کے کام میں ہی روکا کس طرح یہ بات کرنے کے رجوع کر لیا اپنی طرف سے باتیں منگڑت کی جا رہے ہیں ٹھیک ہے فختلف ہو اہلو البیت گھر کے اندر موجود لوگوں میں اختلاف ہوا یعنی جو گھر میں موجود تھے ان کے اندر اختلاف ہوا اور دوسری بات ہے کہ یہ آپ اس میں پڑھنی ہے جب اس کے اندر موجود حدیثی میں پڑھنی رہے یہی بات ہے کہ حدیث پڑھنی رہے یہ دردر سے چیزوں اٹھا کے بھیج رہے ہیں حدیث کے اندر موجود ہے کہ گھر والے باہن مختلف ہو گئے بعض کہنے لگے کہ دوات وغیرہ لاؤ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لکھوا دیں یعنی کہ بعض لوگ کہہ رہے تھے حضور کے حکمت ہے کہ حضور لکھوا دے جو کہہ رہے ہیں اس کے بعد تم گمران نہ ہوگے اور بعض حضرات نے وہی کہا جو حضرت عمر فرما رہے تھے یعنی کہ بعض نے حضرت عمر کا ساتھ دیا بعض نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا یعنی کہ گھر کے لوگوں کے اندر اختلاف ہو گیا کچھ حضرت عمر دوا دینے کا کہہ رہے تھے دوسری بات یہ ہے کہ حضرت علی پہ کس طرح سے بات کر رہے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ رد کیوں نہیں پیش کریں میں نے کہا کہ آپ رد دعویٰ پیش کریں ٹھیک ہے آپ جو تبوک کی بات کو لے کر رہے ہیں آپ بعد میں پہلے دعویٰ کا رد پیش کریں آپ پہلے اس بات سے حضرت عمر کو خالی قرار دیں حضرت عمر کو اس سے ہٹا کر دکھائیں کہ حضرت عمر نے یہ بات کہی کہ نہیں کہی دعویٰ میرے اس کے اوپر ہے کہ حضرت عمر نے حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بات میں مداخلت کی اور گستاخی کے مرتقب ہوئے آپ اس بات کے اوپر جواب دیں اس پر رد پیش کریں آپ اس کے پر کوئی رد نہیں پیش کر رہے اور آپ میری تمام آڈیوز سن کے جواب دیں پیچھے بھی میں نے دیکھایا آپ نے میری آڈیوز اپنا جواب دینے کے بعد کچھ آڈیوز سنی آپ نے میری اور اب بات یہ بس طرح کہہ رہے ہیں کہ آپ پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ اس بات کو ثابت نہیں کر سکتے کہ حضرت عمر وہاں پر موجود تھے آپ حضرت علی کی موجودی ثابت کریں اور اگر فرض کریں حضرت علی وہاں موجود بھی تھے تو حدیث کے اندر موجود ہے کہ دو گروہ بن گئے تھے ایک میں اختلاف تھا ایک حضور کو تقلم دوات دینے کا کہہ رہا تھا اور ایک حضرت عمر کا ساتھ دے رہا تھا اگر فرض کرو حضرت علی موجود بھی تھا تو گروہ وہ hoje gy fig سلسلوں کو کلم دوا دنے کا کہہ رہا تھا اور وہاں پر جھگڑا ہو گیا اختلاف ہو گیا اس کے اندر شور و غل مچا یہ حدیث کے اندر موجود الفاظ ہیں آپ کیوں نہیں حدیث صحیح طرح پڑھ رہے اور ایسی جواب دے رہے ہیں اور جبکہ گھر بھی بھی آئیشہ کا تھا تو آپ کس طرح سے حضرت علی کے بارے اعتراض کی کھڑا کر رہے ہیں آپ پہلی بات کے جواب دعوے کا رد دیں اور پھر ان باتوں کے بارے وہاں پہ حضرت علی تھے کے نہیں تھے اور آپ نہیں ثابت کر سکتے ہماری کتاب علیہ کے حضرت علی وہاں پر تھے آپ پہلے رد پیش کریں اس کا یہ میں نے سورہ حجرات کی آیت پیش کی ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر دو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نبی کے ساتھ اونچی آوازیں بات نہ کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے اونچی آوازیں بات کر دے ہو کہیں تمہارے عمال حبت نہ آجار تمہیں خبر میں نہ ہو تو اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہا ہے کہ نبی کے آگے بولو انہا اونچی آوازیں بات نہ کرو تو کس طرح سے یہ حضرت علیہ نے بات میں مداخلت کی انہوں نے کس طرح سے احمد ہوئی کہ وہ بیچ میں مداخلت کریں چوتھی بات یہ ہے جو آپ نے دو حوالے پیش کی ہیں ان سے کہیں یہ ثابت نہیں ہے کہ حضرت علیہ نے کلم دوات دینے سے نہیں روکا آپ سے بات یہ کر رہا ہوں کہ دعویٰ یہ ہے کہ حضرت علیہ نے کلم دوات دینے سے روکا حضور صلی اللہ علیہ نے گستاخلت کی ان کے کارے مداخلت کیا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ گمراہ ہو گئے آپ اس بات کا رد پیش کریں جو دونوں آپ نے آ دی جو روایات پیش کی ہیں اس میں کہیں یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت علیہ نے کلم دوات دینے سے حضور صلی اللہ علیہ نے کلم دوات دینے سے روکا نہیں روکا ایسی کوئی بات سے ثابت نہیں ہوتی دعویٰ میرا وہیں پہ کھڑا ہے آپ دعویٰ کے اوپر جواب دیں آپ دعویٰ کا رات پیش کریں کیوں آپ ٹائم ضائع کر رہے ہیں آپ دعویٰ کا دعویٰ نہیں دے سکتے تو آپ مانیں کہ میں نے جو بات کہی ہے صحیح ہے کس لئے آپ وقت ضائع کر رہے ہیں چوتھی بات یہ ہے آپ اپنی طرف سے بات گھڑ کے کہہ رہے ہیں کہ جی حضرت عمر نے جو یہ بات کی حضور صلی اللہ علیہ کے خیال میں کی جو بات آپ کر رہے ہیں آپ اپنی طرف سے بات جو ہے گھڑ کے کہہ رہے ہیں کوئی ایک بات آپ صحیح حوالے سے کسی دلیل کے ساتھ پیش نہیں کر رہے ہیں کس کون سی بات آپ نے دلیل سے کی ہے آپ کس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہیں حضرت عمر کے اس حدیث میں کہیں حضرت عمر کا کول یہ ہے یا کہیں حضرت عمر کے کول سے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ کے خیال میں بات کی اس حدیث میں دکھائے ہیں کہ کہاں ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ نے خیال سے بات کی بتائیں کس طرح کی باتیں آپ کر رہے ہیں اور اگر حضرت عمر کو خیال تھا تو اس سے خیال نہیں آتا جب جنگے عہد میں چھوڑ کے بھاگ گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر خیال آ رہا تھا ہم کو اپنی طرف سے آپ ہوائی باتیں کی جارہے ہیں میں نے یہ کر دیا میں نے وہ کر دیا کیا کر دیا آپ نے ابھی تک جب دعوی کا رد پیش نہیں کیا آپ نے دو آپ نے حوالے پیش کی دونوں میں سے کہیں ثابت نہیں ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج انہوں نے مان لیا کہ اہل بیت مانے گھر والے ہوتے ہیں کیکہ جی پہلے اہل بیت کی مراز یہ صرف پانچ شیصیت لیتے ہیں لیکن آج انہوں نے مان لیا کہ اہل بیت مراز گھر والے ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ تو آپ کی بات سے ثابت دعا کی ازباد متحرات اہل بیت میں شامل ہیں تو ماشاءاللہ آج آپ نے یہ جب پھسے ناب تو آپ نے یہ بات کر دی کہ گھر والے اہل بیت مراز گھر والے ہی ہیں ٹھیک ہے جی تو اس سے یہ ثابت دعا کے سیدہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سارے عمد رومین اہل بیت میں شامل ہیں تو آج تو آپ کا یہ بہانہ ختم ہوا اور بھانڈہ کھل گیا کہ اہل بیت صرف پانچ افراد شامل ہے ٹھیک ہے جی تو آج آپ کا یہ ختم ہوا بھانڈہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ کو ثابت کرنا ہے کہ سیدہ علی نہیں تھے ٹھیک ہے نا ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تکلیف صورتحال دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھے بیمار بیمار تھے اور آپ کہنے کے بہانے ہی تھے تو کہاں کہتے ہیں بتایا نا کہاں کہتے ہیں یہ سیدہ علی اس تکلیف میں چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کے رسول اللہ بڑے میں کئی بار کہ جگہوں گے آپ حکم ثابت کریں حکم کہاں تھا حکم ثابت کرنی پائے آپ آپ نے حکم کہاں ثابت کیا ہے کسی نے عمر کا حکم تھا آپ حکم ثابت کریں نا مجھے کہہ رہے رد پیش کریں میں آپ کی باتیں رد تو کر رہا ہوں نا یہ یہ حکم پوچھنا اس کی دلیل بھیجنا آپ کا دعوی ہے اس کی دلیل میں پوچھ رہا ہوں آپ سے آپ کا دعوی ہے کہ سیدہ عمر کو حکم تھا تو آپ ثابت کریں آپ نبی تک ثابت نہیں کیا وہاں واضح الفاظ ہے یہ تو نہیں کتاب ہے مجھے عام حکم ہے یہ تو نہیں عام حکم ہے سب کو حکم ہے نہ کہ صرف اور صرف سیدہ عمر رضی رانو کو ٹھیک ہے جی تو آپ یہ حکم بتائیں کہ صرف سیدہ عمر کو حکم تھا یہاں آپ یہ بولیں کہ جو سارے موجود تھے وہ سارے گستاختے بولیں نا بولیں بولیں پھر آپ نکالیں اہل بیت کو نکالیں سیدہ علی کو نکالیں فاطمہ صلی اللہ سے نکالیں کہ سارے نہیں تھے موجود آپ ذرا کریں بسم اللہ کریں آپ دکھائیں ہیں حکم کہاں تھا جواب دینے ہی پارے اور مجھے کہہ رد کرو یہ رد نہیں دور کیا ہے رد تو ہی ہے سیدہ علی پر اترا اس لیے کھڑا کر رہا ہوں کہ وہ آس لازم کے خاص قاتب تھے بکول شیعہ مذہب کے بکول شیعہ مذہب کے سیدہ علی ارسل عافت کی خاص قاتب تھے اور خاص قاتب میں کوئی حکم ہوتا ہے یہ نہیں کہ جو باہر والے آئے ہیں سیدہ علی رب تو باہر سے آئے تھے نا وہ باہر سے آئے ہیں اُن کو کیوں حکم تھا اہا ہے جی گھر والوں کو بتا ہوتا ہے نا سیدہ علی خاص قاتب تھے اور اُن کا گرف م buds آنا جانا تھا تو ظاہر حکم نہیں کہ ہوگا تو خاص قاتب جو ہے سیدہ علی رب سلا عظم کے تھے تو حکم خاص کاتب کو ہی ہوگا نہ کہ کسی باہر والے کو ٹھیک ہے تو یہ سیدہ بنتا سیدہ لیے نہ کہ کسی اور پر یہ ہمارے نومانیہ سے واضح لکھا ہوا ہے کہ سیدہ لیے در آنس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے خاص کاتب تھے تو واقع ہے گھر کا یہ ہے ٹھیک ہے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص کاتب کون تھے سیدہ لیے اب بتائیں کہ یہ اتراز کسی بنتا ہے آپ کا جن کو آیت کا مطلب پتا نہیں ہے وہ آگے اتراز کرنے لاترفو اسواتوکم فوکس ہوتے نبی نبی کی آواز سے اپنی آواز انچینہ کرو تو وہاں نبی کی آواز تھی کہاں نبی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مانگ کر خاموش ہو گئے تھے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کی آواز انچینہ کرو تو آہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں اسکلہ مگر تو خاموش ہو گئے پھر جو باتیں ہوئی وہ ان کی آباس میں ہوئی تو کہاں آیت اور کہاں آپ اچھا اگر آپ آیت کا یہ مطلب لیتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ سیدنا علی حسن حسین سیدہ فاطمہ یہ ان پر یہ بات پھٹ ہوتی ہے نہیں ہوتی بسم اللہ کریں بہت اللہ آپ کے اختلاف ہوا نا جو گھر میں وجود تھے ان میں اختلاف ہوا نا تو اختلاف ہوا تو انہوں نے بات کی ہوگی یہاں صرف بات ہوگی تو یہ بتائیں کہ یہ فتحہ ان پر رکھتا ہے نہیں لگتا یہ ذرا بتائیں سیدنا عمبر نے رکا تو اور تو موجود تھے نا اور انہوں نے کیوں نہیں دیا سیدنا علی کہاں تھے سیدہ فاطمہ کہاں تھی سیدنا حسین کہاں تھے چلیں اگر سیدنا عمبر نے اس بار رکا تو ایک گھنٹے بعد دو گھنٹے بعد تین گھنٹے بعد چار گھنٹے بعد تو آس اللہ احمد کو دیتے تھے مما فاطمہ ہیں سیدنا علی سیدنا حسین تو گوشا کہ وہ بھی سیدنا عمبر کی شارت جرام میں شامل ہوئے ٹھیک ہے جی اور دوسری واجہ ہے کہ دوسرا حوالہ میں نے بھیجا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی فرما دیا کہ وفود کو ٹھہرائے کرو اور مشرقین کو عرب سے نکال دو تو یہ کیا ہے آپ نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا حکم کاغذ کرم دینے کا حکم تھا وہی کے ذریعے سے یا یہ اکام پہنچانے کا حکم تھا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا آپ کے جواب ہے ہی نہیں آپ جواب دینا کہ حکم کاغذ کرم لینا تھا یا یہ اکام پہنچانے تھے جاتا بتائیں مجھے تو بھئے دلیل کیا بھیجی میں نے آپ کو یہ یہ البہت والی بھیجی یہ تین وصیتیں بھیجی آپ صلی اللہ علیہ — اور آپ کہہ رہے ہو کہ چکلیف کی کیا ہے؟ شتیت ہے آپ صلی اللہ علیہ — یہ کیا ہے؟ یہ الفاظ کیا ہے؟ آپ پہ لائے ہو ہے؟ highways کے لئے ہیں پتہ نہیں آپ کو کہ کچھ沒有 Outside pass اور مجھے کروا ہے دلیل میں آپ خود رواق پہنے گھوڑے گھوڑے پہر آپ بات کریں دعوے گھرد سے پیش کیا کہ آپ بھس چکے ہیں آپ ابھی تک یہ نہیں بتا پائے کہ وہی کس بات کی تھی یا وہی کاز کلم لینے کی وہی تھی کا حکم تھا وہی کے ذریعے سے یا حکم اس کا تھا کہ آپ اکام پہنچا دو آپ نے کوئی جواب نہیں دیا آپ سے سوال کیا میں نے کہ سیدنا عمر کا حکم کہاں تھا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا آپ واضح کر رہے ہیں آپ دینی بارے اور مجھے کر رہے ہیں اور تیسرا میں یہ ثابت کیا کہ سیدنا علی جو ہے وہ موجود تھے اس تکلیف کی حالت میں آپ نے کوئی جواب نہیں دیا آپ تو کہتے ہیں جنازے میں نہیں تھے یہ اعتراض بنتا ہے آپ پیسہ بنتا ہے چوتھی بات میں نے کی تھی کہ سیدنا علی نے کیوں سوال کیا وعی پر کیوں سوال کیا جب آنس اللہ علی نے بتو رہے ہیں وعی کے ان کو ٹھہرا ہے مدینے میں تو سیدنا علی نے کیوں سوال کیا کہ آپ مجھے کیوں چھوڑے جا رہے ہیں بچہ عورتوں میں آپ نے کوئی واضح جواب نہیں دیا جی میرے محترم مناظر نے کافی ساری باتیں کی ہیں کہ کر کے سب کا جواب دیتا ہوں میں پہلی بات تو یہ کہ جناب انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے مان لیا کہ جی اہل بیعت گھر والے ہوتے ہیں اور بی بی آئیشہ کو بھی اس میں ازواج کو بھی شامل کر دیا میرے محترم پہ آپ کی وہی عادت کہ آپ فرار اختیار کرنے کے لیے موضوع سے انعراف کرتے رہتے ہیں وہی آپ یہاں پہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ حالانکہ موضوع یہ نہیں آپ بات کو دوسری طرح گھمانا چاہ رہے ہیں پہلی بیعت یہ کہ اختلاف ہو اہل بیعت کا مطلب ہے کہ گھر کے اندر موجود لوگوں میں اختلاف ہوا بیعت کے لفظی معنی گھر کے ہیں تو وہی لفظ آئے گا جہاں بھی استعمال ہوگا ٹھیک ہے اگر اہل ایک استعائی معنی ہوتا ہے ایک لفظی معنی ہوتا ہے آپ اس سے کہیں سے ثابت نہیں ہیں کہ اہل بیعت سے مراد یہ ہے خیر آپ نے صرف بھاگنے کے لیے فرار اختیار کرنے کے لیے موضوع الگ سائٹ سے شیڑ دیا دوسری بات آپ یہ کر رہے ہیں کہ حضرت علی وہاں پر موجود نہیں تھے میرے بھائی موجود تھے کہ نہیں تھے آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں آپ رج پیش کرنی رہے ہیں آپ دعویٰ کی تیزیار ہیں آپ دعویٰ پیش کر رہیں کہ حضرت علی موجود تھے تو انہوں نے کیوں نہیں دیا پہلی بات تو آپ ثابت کریں کہ حضرت علی موجود تھے آپ ہماری کتابوں سے ثابت کریں ثابت کیوں نہیں کرتے کہ حضرت علیہ وآہ پر موجود تھے آپ نے کوئی ایک حوالہ بھی دیا ہے آپ رد پیش کرنی رہے آگے اتراز اور بھاگت لے جا رہے ہیں آپ رد کب پیش کریں گے اگر آپ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت علیہ وآہ پر موجود تھے تیسری بات ہے آپ جو بلا وجہ کی بات کہے جائے رہے ہیں بار بار کے حکم ثابت کریں حکم ثابت کریں بھائی میں نے دعویٰ کب کیا حضرت علیہ وآہ پر حکم دیا تھا میں نے کوئی ایسے دعویٰ کیا ہے میں نے تو کہایا کہ عمومی بات کی نہیں لیکن اعتراض تو یہ کہ عمومی بات کے اندر بھی حضرت علیہ وآہ پر کیوں کود پڑے بات ان سے تھی نہیں حضرت عمر کے ساتھ دے رہے تھے تو آپ کیس طرح ساروں کے پر بات کر رہے ہیں اس کے اندر موجود نہیں ہے کہ آدھے لوگ حضرت عمر کے پر بات کر رہے تھے مسلم کی روایت میں نے پڑھ رہے تھے تو سیب دوبارہ سے چودی باب آپ نے انوار دنرمانے کا اٹھا کے پیش کر دیا اور آپ اپنے بات کر رہے ہیں کہ حضرت علی جو یہ خاص قاتبیں وحی تھے تو ان کو خاص تھا ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر کے اوپر جو ہے حکم ثابت کریں ایتونی یعنی کہ عمومی حکم تھا دوسری طرف آپ خاص طور پر حضرت علی کو بنا رہے ہیں جب حکم عمومی تھا تو حضرت علی کہاں سے مخاطب ہو گئے اس سے حضرت علی مراض اس سے کیسے لے لیا آپ نے مجھے بات بزائیں جب آپ خود مان رہے ہیں کہ حضرت عمر میں حکم نہیں تھا ایتونی کا لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ عمومی حکم تھا تو پھر آپ کس طرح سے کہنے کہ حکم حضرت علی کے لیے تھا آپ کی اپنی باتوں تو اگر حضرت علی کو کلم دیا تھا تو پھر حضرت علی اور حضرت علی اور حضور کے بیچ میں تھا تو حضرت علی نے کیوں بیچ میں ٹانگڑا دی حضرت علی کیوں بیچ میں آکے مخالفت شروع کر دی آپ مجھے بتائیں حضرت علی نے کیوں مخالفت شروع کی جب ان کا معاملہ جی تھا تو ان نے کیوں مخالفت کی دعویٰ تو یہی ہے نا کہ حضرت علی مخالفت کر کے گستاخی کی اور گمراہی قوم کی ان کے ذمہ آگئی امت کی ان کے ذمہ آگئے آپ اس بات سے ان کو خالی کریں کیسے کریں آپ آپ کہہ رہے ہیں کہ حضور عمر نے خود کا بیماری ہے تو بیماری کا وہ حضرت عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تمارداری تھوڑی کر رہے ہیں اس بات کے اندر آپ حدیث کو پڑھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہانہ کر رہے ہیں کہ حضور کو بیماری ہے تو یہ نعوذب اللہ ازیان کہہ رہے ہیں تو وہ تو کتاب ایک بہانہ بنا رہے ہیں ان کو کاغذ کلم دیکھنے سے روکنے کے لیے تو وہ ان میں کہاں سن کی ہمدردی کر رہے ہیں آپ بات کیا ہو رہی ہے بات آپ کیا پیش کر رہے ہیں تو وہ تو بہانہ کر رہے ہیں تاکہ لوگ ان کو اس بہانے میں آکے کاغذ کلم نہ دیں یہ نہیں ہے سورہ حشقیمہ نے آیت نمبر ساتھ آپ کو بھیجیے پڑھیں اس کا آخر حصہ کہ سو جو چیز تم کو پیغمبر دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے بحضر اور خدا سے ڈرتے رہو بے شک خدا سخت عذاب دینے والا ہے تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ پیغمبر جو دے لے لو اور جس سے روکے رک جاؤ تو کس لیے بھی ناخلت کر رہے ہیں جب پیغمبر دے رہا تھا کیوں نہیں لی اللہ تو آگے عذاب کی دھمکی دے رہا ہے تو آپ کس طرح سے بات کر رہے ہیں گھنڈے پر سے آپ بات کی جائے رہے ہیں کونسی بات کر رہے ہیں کہ آپ پس گئے ہیں پس تو آپ گئے ہیں ایک بات کا جواب آپ نے دیا کسی آنے ہوگے آپ کہہ رہے ہیں لوگوں کے سامنے بلا وجہ کہ لوگوں کو برغلا رہے ہیں کوئی بے وکوف بیٹھا یہاں پہ بچوں کے والی باتیں کر رہے ہیں آپ پس گئے کون پس گئے کسے تو آپ گئے ایک بات کا آپ رتلہ نہیں لازاکے ابھی تک کسی آنے ہوگے باتیں کر رہے ہیں آپ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ کے اپنے یہ قابرین کا اس کے بارے میں کیا اس واقعے کے بارے میں کیا ان کا عقیدہ تھا اب میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ کے کیا قابرین کا عقیدہ رکھیں آپ یہ نیابیہ میں آپ کو دعویٰ پیش کر رہا ہوں یہ حوالہ پیش کر رہا ہوں مسند احمد بن حنبل کا ٹھیک ہے اس کے اندر یہ آپ چودہ آزار چھے سو اکسٹھ پڑھیں اس کے اندر ٹھیک ہے حضرت موسیٰ بن داؤد اس میں آخر میں آتا ہے کہ فیہ کتاب اللہ یزلونا باز فقالہ فخلف علیہ عمرہ بے خطاب حتی رفظہ اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کتاب مانگی اور کہا کہ میں تمہیں کتاب لکھ دوں کہ بعد میں تم گمران آؤ تو حضرت عمر نے مخالفت کی اور رافضی ہو گیا حضرت عمر کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ رافضی ہو گیا آپ کے احمد بن حنبل کہہ رہے ہیں کہ رافضی ہو گیا یہ آپ کے اکابرین کا آپ کے امام کا عقیدہ اس واقعے کے بارے میں یہ آپ کا ایک اور میں حوالہ بیج رہا ہوں یہ کتاب شرح سننا ہے اس کے اندر یہ بیان کر رہے ہیں کہ فائضہ جا انسان ہے یا قول اللہ کہ ایسے انسان کے بارے میں جو یہ کہے حسب اللہ کتاب اللہ یا قفینا کتاب اللہ لا تاتی علق بی کتاب اللہ کتاب اللہ بین اے دین ما آلالو آلالنا وما حرمہ حرمنا فعالمو انہو مبتدہ او زندیق یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایسا شخص جو یہ کہے کہ کتاب اللہ میں کافی ہے اور اللہ کی کتاب کو کافی سمجھے اور اس کے علاوہ کسی کتاب کو نہ کائنکار کرے اور یہ کہے جو اسی کے اندر حلال ہے وہی حلال ہے اس میں وہ حرام ہے وہی حرام ہے ایسا شخص بدرتی اور زندیق ہے اور اس کے نیچے اندر پڑے نیچے پڑے آخر میں لکھ رہے ہیں وَا قُفَرُمُ الْمُسْلِمُونَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ اتَّفَقُوا اللہ تَكْفِیرِهِمْ کہ وہ اس کی تکفیر کے اوپر سب لوگ کافر جو متفق ہیں تمام آپ کے علماء متفق ہیں کہ ایسے کہنے والا کافر ہیں اور پہلے لکھ رہے ہیں کہ ایسے کہنے والا جو یہ کہے کہ حضورنا کتاب اللہ وہ مبتدہ یعنی بدتی اور زندیق ہے یہ آپ کی کتاب کہہ رہی ہے شرح سننا آپ کے حوالہ دے رہوں میں یہ تیسرا حوالہ میں آپ کو دے رہوں جو آپ نے ایک لنگڑا لولا سا اعترال اٹھائے نا کہ اگر نہیں تھا تو باقیوں دے دیا اور بعد میں دے دیتے اور فلانے ٹائم دے دیتے تو اس کے اوپر یہ یہ منہ جو سننا تو نبویہ منہ جو سننا آپ کے یہ ابنہ تیمیہ کی کتاب دیکھیں اس کے اندر کیا لکھا ہے کیا لکھتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بعد میں اس لیے نہیں دیا کہ حضرت عمر نے شک پیدا کر دیا تھا ان کی بیماری کا کہہ کے اور کیونکہ شک پیدا کر دیا تھا اس لیے دینے کا کیونکہ ایک بات کے پر شک پیدا کر دیا تھا حضرت عمر نے اس لیے دینے کا بعد میں لکھ کے دینے کا فائدہ نہیں جا کہ حضرت عمر شک پیدا کر چکے تھے اور لوگوں کو ورگلات چکے تھے یہ اس کے اندر موجود ہے اور یہ میری بات نہیں ہے یہ آپ کے اپنے تیمیہ کی بات ہے پڑھیں اس کو اس لیے نہیں دیا یہ آپ کی بات کا جواب میں نے آپ کی باتوں کا جواب آپ کی کتب سے دے دیا ابھی تک آپ نے کوئی حوالہ نہیں دیا کوئی رج پیش نہیں کیا آپ نے جو اس سے حوالے پیش کیے کیا کہتے ہیں جو آپ نے پہلے تو حوالے پیش کیے اس میں کہیں اس بات کی نفی نہیں ہو رہی کہ حضرت عمر نے دینے سے نہیں روکا ٹھیک ہے دوسری بات اس کے اندر جو آپ نے بے پیش کیا کہ جی حرد علی قاتبی وحید ہے تو پہلے آپ خود ہی مان گئے کہ عمومی تھا حضرت عمر پر حکم ہی نہیں تھا دوسری دوہ آپ کہہ رہے اس کو آپ خصوص بلخصوص منا رہے ہیں آپ کی اپنے کولو فیل بتعزاد ہے تو آپ بات کا رد پیش کریں اور الزامی باتوں پر آپ بعد میں آئیں ٹھیک ہے آپ جو ہے بات کو رد پیش کریں ابھی تک آپ نے رد پیش نہیں کیا آپ دعوے کا رد پیش کریں پھر آپ آئیں اس کے اوپر دو گھنٹے کا مناظرہ تھا نو منٹ رہ گئے ہیں صرف اور مرے معاویہ صاحب سے ایک ازارش ہے کہ آپ جلدی ختم کریں اور موضوع کے اوپر آئیں اور دعوے کا رد پیش کریں تاکہ ہم اختزام کی طرف بڑھیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین آپ نے دیکھ لیا کہ جناب نے جو ہے وہ اعتراض کیا تھا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پر لیکن وہ اعتراض ثابت کر رہے ہیں نہیں پائے انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حکم کو ٹھکرا ہے اور حکم وئی ہوتا ہے تو میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ حکم سیدنا عمر کو تھا کہ نہیں تھا تو انہوں نے اپنے ان وائس میں ایک وائس بھیجی ہے واضح انہوں نے کہا ہے کہ حکم ان کو نہیں تھا حکم ان کو نہیں تھا تو اب ایک تو اعتراض ان کا ختم ہوئا کہ حکم والی بات دوسری بات یہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ انہیں جو یہ کام کیا تو سوال یہ ہے کہ سیدنا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کہا کچھ نہیں کہا بلکہ سیدنا عمر کی ہی تائید کی سعیدن عمر نے کہا کہ نہیں کاغذ گلم نہ دو تو آپ سعیدن عمر نے یہی کہا اور زبانی وہ بات فرما دی کہ مشرقین کو نکال دو اور وہ فود کو بیچ دو تو گویا کاغذ گلم کی بات خود رسول اللہ نے چھوڑ دی تھی سعیدن عمر کی تاہید فرما دی سعیدن عمر کی تاہید فرما دی اور یہ بات چھوڑ دی تو یہ بات سعیدن عمر کی ثابت ہوئی اور جناب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مزہ سے بھاگے ہیں آپ نے اہل پیت کی بحث چیڑ دیئے بھائی آپ آپ کے چلے میں مزو سے بھگاؤں آپ تو اپنے نظری سے بھاگے ہیں آپ کا نظریہ کہتا ہے اور آپ ابھی کیا بول رہے ہیں اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک لغوی ہوتی ہے ایک اسطلعہ مناتی ہے تو لغوی منا میں آپ نے گویا کہ اہل پیت ازواج میں شابط کر دیا اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا اسطلعہ منا میں لغوی منا کا لحاظ رکھتے ہیں کی نہیں رکھتے ہیں جی لغوی منا ہوئے اہل پیت گھر والے اور آپ اسطلعہ منا میں گھرالوں کو نکال رہے ہیں لغوی منا و اسطلعہ منا میں متابق ہوتی ہے نہیں ہوتی یا ایسے جنبوں میں آپ بول دیا یہ آپ کا نظریہ ہے اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ رد نہیں کر رہے ہیں یہ آپ سے سوال کر رہا ہوں آپ نے خود مان لیا کہ حکم کنونی تھا تو آپ نے ایک باتھ سے تھالی ہا ہاتھ دوسرا میں نے آپ کو کہا تھا کہ حکم کیا تھا حکم کیا تھا حکم کیا تھا وہ واضح کریں وہی کا حکم کیا تھا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا میں نے پوچھا تھا کہ حکم آیا کاز کلم مانگنے کا تھا یا حکم وہ بات پہنچانے کی تھی جو میں نے بھیج چکا ہوں کہ مشرقین کو نکال دو وہ فوت کو ٹھرائے کرو تین باتیں حکم ان کا تھا نا وہ کام ہو گیا بس ختم بات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعاید کی عمر کی کاز کلم مانگنا چھوڑ دیا آخر میں اس لیے زمانی بات فرما دی تو گویا سیدنا عمر کی تعاید ہو گئی یہ آپ سلالہ صلی اللہ علیہ وسلم تعاید کر دی تو آپ کا یہ آپ کی یہ بات کچھ فائضہ نہیں دے گی آپ کو سیدنا عطرہ بنتا ہی نہیں ہے عطرہ بنتا تو آپ سلالہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عمر تم غلط کر رہے ہو وہاں موجود لوگ کہتے ہیں وہاں موجود لوگ تھے وہ کہتے ہیں کسی نے نکا عمر گستاخی کر رہے ہو کسی نے نکا ہاں جی یہ اعتراض کر رہے تھے سیدنا عمر نے کاغذ کلم نہیں دیا تو یہ گستاخی ہوئی تو خود ان کے مجھد حساب لکھ رہے ہیں کہ آپ سلالہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے کاغذ کلم کی حجت نہیں تو گویا سیدنا عمر کی تعاید ہو گئی تو سیدنا عمر کی گستاخی کیا ہو گئی تعاید ہو گئی الحمدللہ سیدنا عمر نے فرمایا تو گویا تعاید ہو گئی اب آپ کا جو ہے اعتراض بنتا ہی نہیں ہے الحمدللہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اعتراض کر دیا اب کیا کریں گے آپ ہاں جی یہ ہمیں تو کہہ رہے ہیں سیدنا عمر پر اعتراض کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ عزیان کی بات کر رہے ہیں حالانکہ یہ عزیان کی معنی ہے ہی نہیں یہ الگ بحث ہے لیکن چلیں بالفرض 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 عزیان کو گستاخی مانتے ہیں آپ تو ذرا یہ دیکھیں ہمارے نومانیہ والے میں اپنے کیا لکھا ہے آپ کے بڑے کہہ رہے ہیں کہ کہ نماز کے وقتوں میں پھر آگے لکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے نا کہ یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے کوئی نفس کی بات نہیں ہے نید کا غلبہ جو ہے وہ آپ کے رہے ہیں کہ نماز میں بھول جائیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے انکار نہیں کرتے کوئی عیب بھی نہیں ہے تو اگر بیماری میں کوئی ایسا بات ہو گئی تو آپ کیا گستاخی بول رہے ہیں اگر گستاخی یہ زندہ عمر کی زیان والی تو یہ بھی گستاخی ہے آپ کی آپ بتائیں کہ یہ گستاخ ہیں یا نہیں آپ کے پڑے بلکل آپ بسے ہیں آپ اتنے پریشان ہوئے ہیں آپ کو پتا نہیں نہ آپ نے یہ بتایا آپ نے تو حال اڑھا لیا کہ حکم ان کو تھا ہی نہیں جب حکم تھا نہیں تو پھر اعتراض کس بات گا اچھا پھر آپ یہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ایک طرف تم کہتے ہو کہ حکم عام تھا پھر کہتے ہو کہ قاطب خاص حکم 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 ح تو مجھے بتائیں کہ آپ سلسل نے بھی کیا کیا یہ فیصلہ کیا ہے نا سیدنا عمر کے فیصلہ کی تاہید کی سیدنا عمر کے فیصلہ کی تاہید کی اور مانگا چھوڑ دیا جس طرح کے جلالوین میں لکھا ہوا ہے تو سیدنا عمر کے فیصلہ کی تاہید کی ہے کوئی گستاخے کی بات نہیں ہے یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر کے فیصلہ کی تاہید کا دی ٹھیک ہے جی تو آپ کا اتراز نہیں بندہ اس کو کہتے ہیں کہ کم اقل مناظر بن گیا تو یہ آپ کی حقیقت ہے یہاں بات چل رہی ہے کہ جو سنت کا انکار کرے اور صرف کتاب اللہ کتاب اللہ کرے اس کی بات چل رہی ہے حالانکہ سیدنا عمر نے سنت میں کب انکار کیا ہے ان کی نماز سنت کی مطابق تھی ان کا روزہ ان کا حج ان کے سارے سنت کی مطابق تھے ٹھیک ہے نا انہوں نے کہاں کہا ہے کہ ہم حدیث کی دوت نہیں ہیں حدیث کے یہاں بات چل رہی ہے وہ ان لوگوں کی جو حدیث کا انکار کر کے یہ بانہ کرتے ہیں کہ ہمیں صرف اور صرف قرآن چاہیے لیکن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ حدیث کو مانتے تھے خود انہوں نے جن صحبہ کو محکمی دے دیا تھا آگدیس لکھنے کا خود وہ حدیث میں عمل کرتے تھے وہ مطابق سنت دے آپ کیا کریں بات پتہ نہیں ہے اور جو ہے وہ اتراز بیٹھ شروع کر دیا ایک بندہ کہا ہے کہ نہیں جو ہے وہ چوری کی بکری کیا ہے حرام ہے اور آپ کہیں نہیں اس نے بکری کو حرام کر دیا بکری کو حرام کر دیا وہ کہا ہے کہ چوری کی بکری حرام ہے اور آپ کہیں نہیں اس نے سب بکری کو حرام کر دیا تو یہ آپ کا حال قرآن بند کیا تو یہاں صدید عمر نے عدیث کا انکار نہیں کیا کیا کہ جناب تو یہ آپ کی بات غلط ہے ırdرہ عبیت میں نے صحیح کہا تھا جس کو بات بڑھنے نہیں ہاتی وہ مناظر بن گیا ہے یہاں کہاں کی بات کہاں تب ہی تو کہتا ہوں کہ آپ مناظر نہیں ہیں خام خواہ آپ جو پس گئے ہیں بس میں آخری میں سے بھی اپنی بات ختم کر رہا ہوں سب نے آپ کا حال دیکھ لیا یہ آپ کی ہی کتاب ہے کافی اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں بائینا ممبری و بیتی روزت مر ریاض الجنہ کہ میرے گھر اور ممبر کے درمیان جو ایسا ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کو آپ کے مجلس صحیح کر رہے ہیں تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ کیا ہے ٹکڑا جنت تو سیدنا عمر رضی اللہ علیہ وسلم اس جنت میں سو رہے ہیں جنت ہی ہیں آپ اس کو گستاغ کہہ رہے ہیں اس کو اللہ نے جنت میں سلا دیا ہے تو ماشاءاللہ گستاغ کا حصہ ہولتا ہے کیا وہ جنت میں سو ہے تو سیدنا عمر جنت میں سو رہے ہیں ان پر اعتراض کر رہے ہیں آپ بہرحال تو آپ کا اعتراض بنتا نہیں ہے آپ کا اعتراض گھوم پھر کے گھوم پھر کے سنزلی پہ جاتا ہے ٹھیک ہے نا علاقہ ترہ بندہ نہیں ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعید کر دی عمر کی اور خود جائے وہ کاغاز گرم نہیں مانگا ٹھیک ہے نا خود ترکھا دیا اس کو تو بات تو واضح ہو گئی خیر بات ہو گئی سے ہو گئی اب ختم ہے مجھے جواب جائے دیں جب شرط میں لکھا ہے کہ دونوں مناظرین کی مترفقہ رائے سے گروپ کھوڑا جائے گا اور مناظرہ ختم ہوگا مجھے کیوں نہیں بولنے دے رہے مجھے آخری ٹرن پوری تو کرنے دیں معاویہ صاحب نے تو کہہ دیئے کہ ان کی آخری ٹرن ہے وہ ختم ہے انہوں نے کر دیا ختم ہونی طرف سے مجھ تو بھی انہوں سے ختم کرنے دیں اچھا جی اب میں آتا ہوں ان باتوں کے پر جو معاویہ صاحب نے ساری باتیں کی ہیں ان کے اوپر میں آتا ہوں پہلی بات تو معاویہ صاحب نے یہ کی کہ جی حضرت عمر کو حکم تھائن ہی اعتراض ختم ہو گیا میں نے اعتراض کیا نہیں تھا حضرت عمر کو حکم تھا بھائی میں نے کب حکم کیا میں تو یہی بات کر رہا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عموم حکم دیا اور حضرت عمر خود سے ہی مخالصت میں بیچ میں آگئے تو حضرت عمر کیوں مخالصت میں بیچ میں آگئے کیوں حضرت عمر اعتراض کرنے آگئے یہی تو میں بات کر رہا ہوں کہ جب وہ حکم تھائن ہی ان کے لئے تو وہ خود سے بیچ میں کس لئے آگئے بتائیں مجھے اس بات کو میرا جواب تو پورا ہوں حضرت عمر معاویہ صاحب آپ کس لئے چھوڑ کے چلے گئے یہ آپ وہی کر رہے ہیں ڈرامے بازی کہ آپ میرا جواب نہیں دینے چاہ رہے آپ نے پھر ختم کر دیا پھر آپ نے آپ ان طرح سے ختم کر دیا مجھے جواب دینی چاہ رہے کوئی دے رہا کوئی کہہ میں اپنے جوابات کی طرف آ رہا ہوں جو بھی ہے میں نے اپنے جواب پورے کرنے ہیں دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اہل بیت سے مطالق ایک تو یہ رائے فرار اختیار کر رہے ہیں ٹھیک ہے موضوع کو دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں پھر کہہ رہے ہیں اہل بیت سے مطالق بیویاں بھی آگئے ہیں پھر حضرت عمر بھی موجود تھا سب اہل بیت میں شامل ہو گئے فاختالف اہل بیت فاختالف اہل بیت کا مطلب ہے گھر میں موجود لوگوں میں اختلاف ہوا تو یہ کس طرح سے کہنے کے لیے یہ بھی ہمیل ہے خیر یہ الگ موضوع ہے اس پر بات بات میں تیسری بات یہ کہنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کیا کہا ان کے مطابق کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تاہید کر دی میں وہی بات بار بار کہے جا رہا ہوں کہ ماویہ صاحب حدیث کو پڑھی نہیں رہے تیک ہے جو حدیث پیش کیا اس کو پڑھی نہیں رہا اس کو پڑے بغیر جواب دے رہے ہیں اس وجہ سے بات کر رہے ہیں جبکہ اب کر میں حدیث کی بات کرتا ہوں تو اس کے اندر واضح لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہیں ایک کتاب لکھ دیں گے تم اس کے بعد گمران نہیں ہوگے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیماری کی شدت ہے اور تمہارے پاس قرآن کریم موجود ہے اور ہمیں کتاب اللہ کافی ہے اور گھر والے باہم مختلف ہو گئے یعنی ان میں اختلاف ہو گیا بعض کہیں لگے دوات لاؤ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیں بعض کہیں کہ تم بعد میں گمران نہ اور بعض وہی جو کہا حضرت عمر نے جب اختلاف اور گفتو کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زیادہ ہونے لگی یعنی کہ جب اختلاف اور گفتو کو زیادہ ہونے لگی شور شراب بات شور غل مچنے لگا تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جانا لگی تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھ جاؤ تو حضرت نے ان کی حمایت نہیں کی حضرت نے کہا اٹھ جاؤ یعنی کہ یہ غصے کے الفاظ ہیں اگر ان کو پڑھیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اٹھ جاؤ عبید اللہ بن میاں کرتا ہے حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ پریشانی کی بات ہے بہت ہی پریشانی کی بات ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کے شور و حول و خلاف کی وجہ سے کتاب نہ لکھوا سکے حضرت ابن عباس تو اس کے پر حسوس کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب نہ لکھوا سکے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تنگ آگے اس سے انہوں نے اٹھایا ان کو تیسری بات جی انہوں نے حوالہ پیش کیا ہے مابیہ صاحب نے جلالالعیون سے جلالالعیون سے جس کے اندر اچھا انہوں نے اپنی مرجی کی لائن پڑھی آگے جو پیالے کی لائن جو پڑھی نہیں اس کے اندر تو یہ بات تو جو انہوں نے پیش کی ہے تو خود میرے مکتب کیا کہ نکتہ نظر کی تائید کر رہی ہے اس میں پڑھیں دوسری دفعہ پوچھا کہ جو آپ نے کیا وہ ہم لائیں حضرت نے فرمایا ان بےہتہ باتوں کی بات جو میں نے تم سے سنی ہم مجھے دوات کلم کی حاجت نہیں ہیں تو یعنی حضور صاحب نے کہہ رہے کہ تمہاری بہہتہ باتوں کے بعد خوصہ کر رہے ہیں تائید نہیں کر رہے ہیں اور وہی بات جو میں نے ابن تیمیہ کا کول پیش کیا جو پہلے میں نے سندھ کے طور پر پیش کی وہ بھی یہی بیان کر رہے ہیں کہ کیونکہ انہوں نے شک پیدا کر دیا تھا اور لوگوں کو ورغلا لیا تھا اس لئے حضور نے بات میں لکھا تو یہ بات بھی تو میری بات کی تائید ہی ہو جی کہ حضور کہہ رہا ہے کہ تمہاری بہت آباتو کی وجہ سے میں نہیں لکھ رہا تو حضور تو اس بات کی تائید نہیں کہا حضور تو کہہ رہا ہے تمہیں بہت آباتو کی وجہ سے میں نہیں لکھ رہا حضور تو غصے میں تیسری بات یہ کر رہا ہے نوار النومانیہ سے کہ جی نین کا غلبہ نبی پہ آسکتا ہے تو نین کا غلبہ تو آسکتا ہے تو اس میں کس نے اعتراہ جو ہے انکار کیے اس بات سے کہیں یہ ثابت ہوتا ہے حضور جو کلاغذ کلم دوات کا مانگ رہے تھے وہ تو حضور بات کو گھومانے کے لیے اور ان کو نہ دینے کے لیے اور ان کو لکھنے سے روکنے کے لیے حضرت عمر نے بہانہ کیا کہ ان کے اوپر بیماری کے قلب ہے کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے اوپر نین کے قلب ہے حضور نے لکھوار تو نین کے قلب میں لکھوانا چاہ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوار یہ بات ہے کہ ان کے اوپر بیماری ہے اور ان کو نہ دو یہ حضرت عمر کی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بلکہ ہوش و ہواس میں تھے بند گئے ان کی باتوں پر غصہ ہو گئے اور آپ نے ان کو اٹھا دیا وہاں سے اور جو پھر اس کے بعد کی باتیں ہیں کہ جس پہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ حکامات ہیں تو پھر وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں ان کے غلبے میں کہہ دیئے تھے کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یہ ان سب باتوں سے میری ثابت ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تائید نہیں کی برکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر غصے میں آ گئے اور انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برا بلا کا اور یہاں تک کہ اٹھا دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ رہا گیا انہوں نے بہوزہ باتی کی کہ اب وہ لکھیں گے نہیں اس بات پر چوتھی بات میں نے ان کو مسنع تھا ہے اس کے علاوے جو بات آپ کریں کہ سنت کا انکار کرے اس کے اندر پورے کتاب الفاظ موجود ہیں اس حدیث کے اندر بھی حدث عمر کے الفاظ موجود ہیں حسن قتاب اللہ اور جو میں نے پیش کی ہے جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جو ایسی بات کہے وہ زندگ leak اور بدعتی ہے اس کے اندر بھی الفاظ موجود ہیں حسن قتاب اللہ کے اور وہ پورے حضرت عمر کی باتوں کے اوپر وہ آ رہے ہیں پھر انہوں نے پھر سے یہ بات کر دی کہ حضرت عمر پر اس وقت پرچہ نہیں دیا تھا تو اس وقت کی بات اور چیز اس وقت پرچہ دینے کی بات اور یہ باب انہوں نے جب میں نے دکھا دیا اور انہوں نے خود ہی پیش کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے بےہدہ باتیں کی اور میں نے جبکہ ابن تیمیہ کا پول دکھا دیا کہ حضور نے بات میں اس لیے لکھا گیا انہوں نے لوگ شک پیدا کر دیا تھا اور لوگوں کو ورغلا دیا تھا اس لیے بات پیدا دوبارہ لکھ کر دینے کا کوئی فائدہ نہیں تھا اس لیے حضور نے نہیں دیا تو یہ بات تو میں پہلے ہی کر چکا ہوں اس بات کو کہاں سے گھمارے ہیں یہ بات پھر یہ بات جو کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو مراد الکول سے پیش کر دیا کہ جی حضرت عمر جنت میں سو رہے ہیں حضرت عمر کا نام تو مراد الکول میں ہے ہی نہیں اور یہ پیش کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد سے گھر کا فاصلہ جو ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ہے یا یہ جنت میں سے ہے تو بھائی حضرت عمر وہاں سو رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت لی تھی کس کی اجازت سے وہاں سو رہے ہیں بی بی آئیشہ کے کہنے پر اگر سو رہے ہیں تو ان کے بقول تو ان کے مکتب ایف کر کر کے مقول تو نبیوں کی مراث نہیں ہوتی تو بی بی آئیشہ دکھاتا ہوں کہ یہ جو ادھر دو کی باتیں کر رہے تھے کہ آئی کام وہ تھے یہ تھے وہ تھے اب میں آپ کو دلیل پیش کرتا ہوں انہی کی کتابوں سے دکھاتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کتابت کرنا چاہ رہے تھے جو تحریر لکھوانا چاہ رہے تھے وہ کس بارے میں تھی یہ جی شہرہ صاحب بخاری ہے محمد بن صالح بن حسیمین کی یہ کتاب ہے جو کہ ابن تحمیہ کے شاگرد ہے وہ لکھ رہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اس کے اندر پڑھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کے بارے میں کتاب لکھے دینا چاہ رہے تھے حضور جو تحریر لکھے دینا چاہ رہے تھے وہ خلافت کے بارے میں لکھے دینا چاہ رہے تھے کہ ان کے بعد خلیفہ کون ہوگا اب بتائیں معاویہ صاحب مجھے کہ کہاں سے باتیں لیا ہے کہ احکام کیا تھا کیا تھا آپ کے اپنے آپ کے اپنے اکابرین آپ کے اپنے جو مہدیس مفسرین وہ لکھ رہے ہیں آپ کے اپنے اکابرین لکھ رہے ہیں کہ جو خلافت تحریر لکھے دینا چاہ رہے تھے وہ خلافت کے بارے میں لکھے دینا چاہ رہے تھے خلافت میں تھے اسی لئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیر میں کود پڑے ان کو پتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیر میں کود پڑے اور بولے نہیں دیا کہ ان کو پتا تھا کہ ان کا پلان ہے خلافت میں قبضہ کرنے کے بعد سارا چوپٹ ہو جائے گا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لکھتے دینا حضور علی کا جی یہ ایک اور اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب سے ارشاد اس سارے شرح صحیح بخاری کی ہے اس کے اندر آپ پڑھیں کیا لکھے ہیں یا امر من یکتو بل لکم کتاب بند یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب لکھتے دینا چاہ رہے تھے اپنے بعد آنے والے آئمہ اماموں کے بارے میں لکھتے دینا چاہ رہے تھے صرف ایک امام بھی نہیں ان کے لکھتے دینا میرے بعد یہ اس کے بعد یہ اس کے بعد یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے آئمہ کے بارے میں تحریر لکھتے دینا چاہ رہے تھے اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیج میں کود پڑے اور انہوں نے پوری نہیں ہونے دی تحریر اور انہوں نے نہیں لکھتے دیا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ خلافہ چلی رہے گی ہاتھ سے جس کا وہ خواب دیکھے بیٹے تھے اور آخر میں جو معاویہ صاحب نے اپنی طرح سے ایک ناکام کوشش کی جنرلت میں سونے کا دکھانے کے لیے آیت پیش کی ہے میں نے سورہ عذاب کی آیت نمبر 53 کے جہاں لکھا ہے کہ مومن پیغمبر کے گھروں میں نہ جائے کرو مگر اس صورت میں کہ تم کو کھانے کے لیے اجازت دی جائے اور اس کے پکھنے کا انذار بھی نہ کرنا پڑے لیکن جب تمہاری دعوت کی جائے تو جاؤ اور جب کھانا کھا چکو تو چل دو اور باتوں میں جی لگا کرنا بیٹھ رہو یہ بات پیغمبر کو عزہ دیتی ہے اور تم سے شرم کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں ہے لیکن خدا سچی بات کے کہنے سے شرم نہیں کرتا اور جب پیغمبروں کے بیویں سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے باہر مانگو یہ تمہارے ان دونوں کے دلوں کے لیے بہت پاکیزگی کی بات ہے اور تم کو یہ شان شان نہیں کہ پیغمبر خدا کو تکلیف دو اور نہ یہ کہیں کہ بیویں سے کبھی ان کے بعد نکاح کرو بے شک یہ خدا کرنے ازدیک بڑا گناہ ہے تو اللہ تو یہاں پہ پیغمبر کے گھر میں بغیر اجازت جانے سے ہی منا کر رہا ہے تو کس کی اجازت سے وہاں دفن ہو گئے کس کی اجازت سے وہاں سو گئے معاویہ صاحب مناظرہ چھوڑ کے بھاگ گئے بیچ میں سے مناظرہ کے اندر چھوڑ کے بھاگ گئے دوسرے گروپوں میں مجھے ایٹ کر کے وہاں مجھے گالیاں دی جارہی ہیں اس وقت تو کیا کر رہے ہیں معاویہ صاحب یہ ان کے حال ہیں